آج جمعہ رات ہے چھبیس مائی دوہزار بائیس چوبیس شوال چودہ سو تینٹالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرکھی ہیں خوریت ٹرر فنڈنگ کیس یاسین ملک کو امن قید دس لاکھ روپے جرمانہ نئی دلی میں این آئی اے کی خصوصی عدالت نے فیصلہ سنایا شہر میں حفاظت کے غیر معمولی انتظامات جگہ جگہ سیکیورٹی فورسز کی تائنا تھی ایک اور خبر کریری بارہ ملہ میں مسل جھڑپ تین غیر ملٹنٹ اور پولیس اہلکار حلاق جائے وقوع سے ایک مشتبہ شخص فرار پولیس کی تلاش جاری پونچ کنٹرول لائن پر دھما کا فوجی اہلکار زخمی آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز سے سرخی چاڑورہ میں مشتبہ ملٹنٹوں کی فائرنگ میں خاتون حلاق لڑکا زخمی محلوک کے گھر واقع ہشروں میں گھر میں گس کر گولیاں چلائی گئیں آج کے بی اے بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور خبر شری امرنات یاترہ کے لیے تری ٹائر سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا آئی جی پی آج کے روزنامہ آفتاب سے سرخی نرسنگ سٹاف ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے لیفنن گورنر منوج سنہا نے ماتا ویشنو دیوی کالیج آف ٹریننگ کی لیمپ لائٹنگ تقریب میں شرکت کی ایک اور خبر سری نگر میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات اضافی فورسز اہلکاروں کی تائنا تھی ایک اور سرخی اسی اخبار سے دو دن قبل موجزاتی طور پر قبر سے زندہ نکالی گئی بانحال کی نوزائد بچی اسپتال میں دم توڑ بیٹھی آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی زوجیلہ درے کے قریب دلدوز حادثہ کرگل سے سونہ مرک آرہی گاڑی چار سو فٹ گہری کھائی میں جا گری آٹھ مسافروں کی ہلاکت کا خدشہ پانچ لاشیں برامت کیے جانے کی اطلاع بچاؤ آپریشن جاری ایک اور خبر امریکی ریاست ٹیکسس کے سکول میں فائرنگ آٹھ طلبہ اور ٹیچر سمیت اکیس ہلاک اسی اخبار سے ایک اور سرخی پندرہ سو کالج طالبات ڈیٹا سائنس میں سکولرشپ حاصل کریں گی اے آئی جی اینڈ کے اور اپ گرڈیشن فاؤنڈیشن کے مہادے پر دستخد آج کے روزنامہ اقاب سے سرخی بھوت کو بھگانے کے لیے خاتون کی مار پیٹ زلہ اسپتال کلگام میں لی آکری سانس شوہر نقلی پیر اور اس کا چیلہ گرفتار ایک اور خبر رہبر کھیل اور رہبر جنگلات کی ملازمین کا سری نگر میں احتجاج اسی اخبار کے ایک اور سرخی تجاوزات کو ہٹانے کے لیے منظور شدہ دو سو کروڑ روپے کا صحیح استعمال نہیں جھیل کی تین سو اسی کنال اور گیارہ مرہ پر اب بھی تجاوزات برقرار فراہم کردہ فنڈز کے زیان پر چیپ جسٹس کی سربراہی والے ڈیویجن بینچ کی اظہار ناراضگی آج کی روزنامہ سری نگر جنگ سے سرخی ہے اخبار لکھتا ہے اکیابن ہزار کروڑ روپے کی تجاویز سرمایہ کاری کے سازگار ماحول کی اککاس ایک اور خبر پی ڈی پی یوتھ لیڈر وحید الرحمن پرراہ کو زمانت مل گئی محبوبہ مفتی اور سجاد غنی لون نے عدالتی فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ایک اور سرخی گلی کوچوں کی میکڈمائزیشن کا عمل بہت جلد جنید متو آوارہ کتوں کی آبادی سے چھٹکاری کے لیے مشاورتی بورڈ تشکیل آج کی روزنامہ موننگ کشمیر سے سرخی تین سالوں میں جمع کشمیر کے حالات میں نمائی تبدیلی آئی کچھ معمولی واقعات کو چھوڑ کر حالات پرامن رہے رڈی ایک اور خبر اسی اخبار سے بائیو ماس اور گرین ہائیڈروجن کا استعمال توانائی کی منتقلی کی قلید ملک کی مجموعی تعمیر و ترقی میں ہر شعبے کا رول اہم رہتا ہے آرکے سنگھ آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرخی اطلاعات کی آزادانہ ترسیل اور صحیح معلومات کی ضرورت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں انوراک تھاکور ایک اور خبر سکولی تعلیم محکمہ نئی تعلیمی پولیسی پر عمل پیرا سکول بیگ کی پولیسی پر بھی پابندی لازمی ایک اور سرخی کوکرنا کے جنگلی علاقے میں آسمانی بجلی کا قہر تقریباً دو سو پچاس بھیڑے ہلاک ایک اور خبر اسی اخبار سے چاڑورا میں خاتون کی ہلاکت نے پوری وادی کو جھنجوڑ کر رکھ دیا واقع انسانیت سوز اور غیر شرعی تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگے بان